میں نے تقریباً 18 سال مشتہنی کی اور ویڈیوز بھی 15 سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں سیکسی چیٹ سٹوریز پڑھ کر لذت حاصل کرنا میری عادت بن چکی تھی میری جنسی کنڈیشن بہت خراب ہوئی اور پھر ریکور کیسے ہوئی نو فیب چیلنج سے مجھ پر کیا اثر پڑا سب کچھ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے میں ہوں عصیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں نو فیب ہیلتھ یوٹیوب چینل دوستو بہت عرصے سے میں مشتہنی کا عادی تھا فیس بک پر گندے گروپ جوائن کیے ہوئے تھے ساری ساری رات میسنجر گروپ میں پرن ویڈیوز دیکھنے میں گزار دیتا یا سیکسی چیٹ کر کے لذت حاصل کرتا تھا کیونکہ کام کاش تو میں کرتا نہیں تھا بس رات کو موبائل فون استعمال کرتا اور دن میں نیند پوری کرتا تھا ہفتے میں پانچ چھ بار مشتہنی کرتا تھا حالت اتنی خراب تھی کہ مشتہنی کر کر کے خود سے نفرت ہونے لگی تھی نہ نماز پڑھتا نہ غسل کا خاص خیال رکھتا تھا صحت دن بہ دن ڈون ہوتی جا رہی تھی نفس میں سختی کم ہو گئی تھی سائز میں بھی فرق آ گیا تھا میں اندر ہی اندر خود سے شرمندہ اور تنگ تھا لونڈے بازی بھی کبھی کبھی کرتا تھا فیس بک چلاتے ہوئے اچانک میری نظر نو فیپ گروپ پر پڑی جس میں مشتہنی سے بچنے کے حوالے سے کوئی ٹائٹل لکھا ہوا تھا میں نے اس گروپ کو جائن کر لیا کچھ لوگوں کی پوسٹ دیکھی ان سے بات چیت کرنے کے بعد میں نے سچی توبہ کی اور نو فیپ رولز پر عمل کرتے ہوئے سختی سے میں نے نو فیپ چیلنج شروع کر دیا میں نے اچھی خوراک رکھی خجور ملک شیک فروٹ سبزی شوق سے کھاتا پیتا گرم گزاؤں سے پریز کرنے لگا میں جب بیس دن تک پہنچا تو تنگی محسوس ہونے لگی میں پوسٹ کر کے ہر بات پوچھ لیتا میں ثابت قدم رہا میں اپنے ساتھ مخلص تھا اس لیے اچھے سے نو فیپ چیلنج کر رہا تھا بہت مشکلات کے بعد میں نے نو فیپ چیلنج نوے دنوں کا پورا کر لیا اس چیلنج کو پورا کرنے سے میں اب مشتزنی پورن ویڈیوز سیکسی چیٹ سٹوریز سے بچ گیا ہوں صحت بھی بن گئی ہے الحمدللہ میں اب خود کو ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے مجھ میں جنسی کمزوری ہے ہی نہیں میرا دل اب شادی کرنے کو کرتا ہے آپ سب کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نو فیپ چیلنج اچھے سے پورا کرتے ہیں تو آپ اسی فیصد ریکور ہو جائیں گے بس نو فیپ رولز پر عمل کرتے رہیں کوئی بات پوچھنی ہو تو کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم